اسلام علیکم میں ہوں غلام نبی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیورر سائنس جو ٹینتھ کلاس کی ہے اس کی پیرنگ سکیم کی جو آپ لوگوں کا بورڈ کا اگزیم ہونا ہے دوہزار پچیس میں تو اکورڈنگ ٹو پیرنگ سکیم ہم دیکھیں گے کہ کس چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز کتنے شارٹ کسن اور کتنے لانگ کسن جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں جس کے اکورڈنگ آپ لوگوں نے اپنے بورڈ کی دوہزار پچیس کی کمپیورر سائنس کا جو بورڈ کا ایکزیم ہے اس کی تیاری کرنی ہے اگر ایم سی کیوز میں یہاں پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس چپٹر نمبر بان جو ہے اس میں سے ٹو ایم سی کیوز ہوں گے اور چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی ٹو ایم سی کیوز ہوں گے ایک دیکھیں تو ایکسیسائز سے ہوگا ایک چپٹر میں سے ہوگا اسی طرح آپ لوگوں کے پاس یہاں پر دیکھیں تو چپٹر نمبر 3 جو ہے اس میں سے بھی 2 mcqs ایڈ کیے گئے ہیں اور چپٹر نمبر 4 میں سے بھی 2 mcqs ایڈ ہیں ایک mcqs اس میں array میں سے ہوگا اور ایک loop میں سے ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے تو چپٹر نمبر 5 جو ہے اس میں سے 2 mcqs ایڈ کیے گئے ہیں تو اس طرح یہ آپ کے total جو ہے وہ 10 mcqs بنتے ہیں جو different چپٹر میں سے 2 2 ایڈ کیے گئے ہیں mcqs کی 10 mcqs کی distribution ہے چپٹر کے لازے کہ کس چپٹر میں سے کتنے mcqs وہ board کے paper کے اندر جو ہے وہ add کیے گئے ہیں اس کے بعد اگر next ہم بات کریں short questions کی یہاں پر دیکھیں جو short question ہمارا short question کا set number 1 ہوگا اور جو question number 2 ایک طرح سے ہوگا اس میں کوئی سے اپنے 4 short question کرنے ہیں اور total آپ کو 6 دیے جائیں گے اس میں چپٹر نمبر 1 سے جو ہے وہ 3 short question ہوں گے اور چپٹر نمبر 2 میں سے 3 short questions ہوں گے 6 آپ کے پاس ہوں گے ان میں سے کوئی سے 4 آپ لوگوں نے کرنے ہیں set number 2 اگر short question کا دیکھا جائے جو question number 3 بنتا ہے اس میں بھی 4 short question کرنے ہیں اور اس میں 3 short question ہوں گے چپٹر نمبر 3 سے اور 3 short question ہوں گے چپٹر نمبر 4 سے جو loop والا چپٹر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں question number 4 کی جو short question کا set number 3 ہوگا اس میں بھی آپ نے 4 ہی short question جو ہے وہ attempt کرنے ہیں 6 میں سے اور یہ 6 میں سے دیکھا جائے تو chapter number 4 میں سے 2 ہوں گے آپ کے short question جو array والے topic میں سے ہوں گے اور اسی طرح چپٹر نمبر 5 میں سے 4 short question add کیا جائیں گے اور یہ 6 short question ہوں گے ان میں سے کوئی سے 4 جو ہے وہ attempt کرنے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں long question کی long question کی long question کی کیا ترتیب ہے کس میں سے کتنے long question تو long question کا جو پہلا question ہوگا جو question number 5 بنتا ہے یہ chapter number 1 میں سے ہوگا اسی طرح long question کا question number 2 جو ہوگا جو question number 6 بنے گا وہ chapter number 2 میں سے ہوگا اور اسی طرح question number 3 یا question number 7 جو ترتیب کے لئے سے بنتا ہے وہ chapter number 3 سے ہوگا جو program ہوگا تو اس طرح سے یہ آپ کی paper pairing scheme یا marks distribution chapter کے لئے سے کہ کس chapter میں سے کتنے mcqs اور کتنے short question اور کون سے chapter میں سے long question آپ لوگوں کے board کے exam کے اندر پوچھے جائیں گے آپ لوگوں نے اسی کے according جو ہے وہ اپنی computer science کی 10th class کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی question ہو تو آپ comment کی شکل میں پوچھ لیجیے گا باقی 10th کے تمام جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کی pairing scheme بھی اسی چینل کی جو playlist ہے جو pairing scheme والی اس کے اندر مجود ہے آپ باقی سبجیکٹس کے بھی pairing scheme جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں